اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ستارے بولتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نیو کیا تو چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں مجبوری مجھے کہتے ہی تو پسان نہیں ہے چینل سبسکرائب کرنے کی فیور دی ہے تو اب بیل آئیکن آل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ اور میں ایک اچھے تعلق سے جھوڑ جائیں کافی عرصہ سے ایک عرصہ کے بعد سٹارز کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس دوہ کچھ لے دوہا معذرت اور اب فبریو کے مہینے میں چونکہ سیون سٹار کے کنجیکشن کا کافی چینل پر شور چل رہا ہے تو میری ویڈیو بھی اسی بارے میں ہے جو کافی انفرمیٹیو ہے ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ ہر چینل پر سات ستاروں کے ملاب کے بارے میں کافی خوفناک چل رہا ہے جس کے بارے میں کچھ مختلف انداز میں آپ کو بتاؤں گا میری آج کی ویڈیو برج حمل ایریس کے بارے میں بھی ہے آسٹالوجی کے آرپرٹ میں یہ سب سے پہلے ہاؤس پر براجمان ہے اس برج کا رولنگ سٹار مریخ مارز ہے ایسے تمام افراد جن کی تاریخ پیدائش اکیس مارچ تب بیس اپریل ہوتی ان کا برج ایریس ہوتا ہے ایسے تمام افراد جن کو اپنی ڈیٹا برٹ یاد نہیں تو جس بھی فرض کے نام کا پہلا آرف الف این لام یہ ہے وہ بھی اس برج سے جڑی ہوتے ہیں اس سٹیپلٹیٹ پیرٹ کو تمام دنیا میں موت پر سمجھا جاتا ہے لیکن میں نام کے حرف کو بہت زیادہ ایمی دیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کو ڈیٹا برٹ کے حوالے سے نہیں جانتا بس نام ہی ہے جو آپ کی شنافت ہے ڈیٹا برٹ کے حوالے سے جو بھی سٹار بنتا ہے وہ آسٹالوجی میں ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے سٹار تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسیز اور مومنٹ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا نام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے یہی وہ وجہ ہے جب بھی کسی شخص کا ذائچہ بنا کر دیتا ہوں نام کو سب سے زیادہ پریفرنس دیتا ہوں اس طرح میں حالات کی اگائی سے اگاہ کر دیتا ہوں اصل میں ہماری زندگی میں ڈیٹا برٹ کے علاوہ ہے بہت سے دوسرے عامل بھی حرکت میں رہتے ہیں اگر ذائچہ میں عامل کو مند نظر رکھا جائے تو آپ حالات کی پرفیکشن کی طرف جا سکتے ہیں پاکستان اور قریبی ممالک میں عامل حضرات آپ سے آپ کی والدہ کا نام بھی پوچھتے ہیں پھر آپ کے نام کے عداد اور والدہ محترمہ کے عداد کے مرقبات سے جب وہ حضرات کچھ تعویزات کا سسلہ شروع کر دیتے ہیں نوڈاک دونوں ہی جگہ پرفیکشن ہوتی ہے لیکن پھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ ان تمام معاملات میں لالش نکی جائے اور کام دل سے کیا جائے تو کام بہت مضبوط اور پراپر ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ سٹار سے ریلے کے تمام منصوبات پوری دنیا میں سیملر ہوتی ہیں لیکن اصل کام سٹار کی طبیعت کو بھی مدتدہ رکھ کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ سٹار کی پوزیشن کو سامنے رکھ کر متعلقہ فرد کے حالات کا انیلیسز بہت بھی کر سکیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اچھا سٹار لوجر ہارس کو بناتے ہوئے آپ سے یہ ریلیکٹ آپ سے متعلقہ ریلیکٹ برچ سٹار کی پوزیشن کو دیکھتا ہے کہ اس وقت آپ کا سٹار کی ساؤس میں موجود ہے اور دوسرے سٹار سے دوستی یہ دشمنی چل رہی ہے ایسے توام سٹار یا وہ ہاؤسس جہاں پر آپ کا سٹار موجود ہے وہاں ایک جامع کلیکشن سے آپ کو حالات سے ہنڈٹ پرسنٹ آگائی دے دیتے ہیں میرا بھی یہی پروسیجر ہے ایک ہارسکوپ کے لئے کمسکم ایک ویک درکار ہوتا ہے اب میں آپ کو اسٹالوجی میں دلچسپے کی طرف لے کر آتا ہوں آج میں جس بوجھ حمل ایریس کا ذکر کر رہا ہوں اور جس کا سٹار رولنگ سٹار بری ہے بتاتا ہوں کہ مریخ آربٹ کے بارہ ہوسز میں کیا بیہیو کرتا ہے صرف اس لئے کہ آپ خود بھی سٹار ایکسپیٹ بن جائیں اور آپ کو اسٹالوج سے انٹیسٹ زیادہ ہو جائے تو میری ویڈیو بڑی ہو سکتی ہے لیکن آپ ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور اس طرح ایک ڈائری میں نوٹ فرما لیں یقین کہ یہ کچھ عرصہ بات آپ اسٹالوج سے بھی اچھا پریگر کر سکتے ہیں پاکستان کی ادھاکارہ سبق کمر بھی اسی بورج ایریس کی مالک ہیں ان کی زندگی کا مشاہدہ کر لیں تمام معاملات ان پر مکمل فیٹ ہوں گے اگر آپ کے برچارک میں بورج عمل ایریس اگر مضبوط ہو یہ زندگی میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے آپ میں قوت پیدا کر دیتا ہے ایک بریو لائک ای سٹرونگ اینیمل جو اپنی طاقت کے زور پر ہر جگہ پر اپنا کنڈول حاصل کر لیتا ہے ذائچہ میں مرچی مضبوطی آپ کو جذباتی بنا دیتی ہے آپ کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش رہے گی کہ آپ کا کام فوری طور پر ہونا چاہیے دوسری الفاظ میں ہر کام میں جلد بازی سے کام کرنے کی عادت بن جاتی ہے جلد نتائج کی آگائی کے لئے سوچ کا سارا نہیں لیں گے یہی وجہ ہے کہ اس بچ کے حامل افراد کو دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں علم نجوم میں مریخ ایک پر جوش اور سرگرم سے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو سٹار وار بھی کہا جاتا ہے اصل میں یہ نام یعنی جنگ جو سیارہ سب سے پہلے روم نے دیا تھا یہ ریڈ سٹار بھی کہلاتا ہے اور علم نجوم کے روشنی میں اس کا تعلق قتل و خون اور جنگ وغیرہ سے منصوب کیا جاتا ہے علمی علم طب کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ وہ سیارہ ہے جو انسان کے اصحاب پر مکمل کنٹرول حاصل کرتا ہے مریخ چونکہ گرم سیارہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سیارے سے منصوب افراد بھی عام زندگی میں بہت غصے والے بہت جاتے ہیں مریخ اگر اچھی اصحاب پوزیشن میں ہے تو اس دورانیہ میں تعمیری کام میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے صحت اور گوڈ پلیننگ کے جہور کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اگر مریخ زائچہ میں نو سالت میں ہو تو پھر فساد ہنگامیں اور خطرات لے کر آتا ہے اب میں گٹیل سے بتاتا ہوں کہ زائچہ کے بارہ خانوں میں مریخ کے سمرات کس طرح ہوتے ہیں مریخ اگر آپ کے فرسٹ آس میں ہو تو یہ اپنے دو سیارے کے گھر میں بھی شرف نہیں ہو تو مطلب دو سیارے بھی ساتھ نظرات سے رکھتے ہو تو مشتری حضورہ کے امراہ ہوں تو ایسا شخص ہمیشہ صحت منت اور تندرس رہتا ہے دشمن پر ہمیشہ غالب رہتا ہے مطلب یہ ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا ہے اگر یہ سیارہ مریخ اگر نوہ سالت میں ہو تو یقین یعنی ہمراہ زہل راس زم بھی ہو تو بہت زیادہ پریشانیاں پیدا کرتا ہے ہر وقت لڑنے مڑنے کے لئے تیار رہتا ہے غصے کی حالت میں جان و مال کا نقصان بھی کر لیتا ہے اگر بارویں گھر میں سیدھا ہو تو خوشیاں قدم چھومتی ہیں لیکن ٹویلت ہاؤس میں ریکرو گریک ہو تو بہت پریشانیاں پیدا کرتا ہے سیکنڈ ہاؤس میں اگر زائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں مریخ قوی اور ساتھ سیارے بھی ساتھ ہوں بہت انکم حاصل ہوتی ہے یہاں تو بس خوشیاں خوشیاں ملتی ہیں کیونکہ سیکنڈ ہاؤس ہاؤس آف انکم کہلاتا ہے یہاں دولت بھی خوب آ رہی ہوتی ہے جس پہ کام میں ہاتھ ڈالو تو سونا بن جاتا ہے مطلب ہر طرف سے مالی مفاد حاصل ہوتا ہے لیکن ویک یا الٹی چال میں وہ تو لوگوں سے اداوت رہتی ہے ان سے لڑائی جگڑے شروع کر دیتے ہیں غصہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے نوہ سالت میں لوگ اپنے آپ پر ہر طرح مختلف لوگ آپ پر مختلف الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بھی اور آپ بے بس سے ان کو دیکھ رہتے ہیں مطلب نوہ سالت میں مالی نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے تھارڈ ہاؤس بہن بھائیوں عزیزوں اور نزدیکی سفر سے متعلقہ ہوتا ہے اگر مریق تھارڈ ہاؤس میں ہو اچھی حالت میں ہو تو نزدیکی سفر پیش آ سکتے ہیں اور اچھی حالت میں دوستوں یا اہل خانہ کے ساتھ نزدیکی پکنک پوائنٹ پر عام دورف رہتی ہے اگر نوہ سالت میں ہو تو ان سے لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہتی ہے اچھی حالت میں ہونے کی وجہ سے نزدیکی سفر بھی آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے فورت ہاؤس فورت ہاؤس میں مریق کی موجودگی اگر دوست یارگان کے ساتھ ہو تو ایسے افراد کو جہدات سے فائدہ پہنچتا ہے وراست بھی ملتی ہے کیونکہ یہ فورت ہاؤس جہدات سے ہی متعلقہ ہے اگر لین لارڈ ہو تو زمین سے بھی مالی مفاد حاصل ہوتا ہے اگر نوہ سالت میں ہو تو والدین و بذرگوں سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے وراست کے معاملے میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے جہدات کے لئے ماں باپ سے بھی تصادم کر لیتے ہیں فیفت ہاؤس میں چونکہ فیفت ہاؤس چونکہ اولاد سے متعلقہ ہوتا ہے بلڑ سے متعلقہ ہوتا ہے اچھی حالت میں اولاد کے طرف سے خوشیہ ملتی ہیں اگر نوہ سالت میں ہو تو یہی سب عوامل مختلف رد عمل شو کرتے ہیں ہیس شی شک ورک ویل ویت چیڑن سکس ہاؤس سکس ہاؤس میں مریخ اگر مضبوط اور سیدھا ہو تو مخالفین کے لئے خوف کی علامت بن جاتا ہے مخالفت کرنے والے اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں بزنس اور ترقی میں بھیر بکڑیوں کو فام ہو تو بہت زیادہ مالی مفواد حاصل ہوتا ہے اگر نوہ سالت میں ہو تو بیماری پریشان کرتی ہے کیونکہ سکس ہاؤس بیماری سے متعلقہ بھی ہوتا ہے ہماری طرف سے جب یہ سکس ہاؤس میں بیماری سے متعلقہ ہو تو صدقات دیا کریں بیماری میں بخار سردت میدہ آپ سکت جاتا ہے اور گھر میں موجودم لازمین چوری بھی کر سکتے ہیں سیونت ہاؤس میں اگر مستقیم اور دوست یارگان سے اچھی نظر بھی ہو تو ایسے افراد کو خوشیاں خوشیاں ملتی ہیں گریلو ادات اس لئے اچھے ہو جاتے ہیں کہ سیونت ہاؤس ہس بینکیہ وائف سے متعلقہ بھی ہوتا ہے اگر نحوس حالت میں ہو تو ریورس حالات بن جاتے ہیں ایسی صورت میں ایسے افراد کو گریلو معاملات پر گیری نظر رکھنے چاہیے کرز اور بیماری میں بھی انوالف ہو سکتے ہیں گریلو حالات میں بہت زیادہ پریشانی ہیں اور بدمزگی پیدا ہوتی ہے ایٹھ ہوس میں مریق کی موجودگی اگر مضبوط ہو تو ایسے افراد کو وراست کا حصہ ضرور ملتا ہے حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وراست کا حصہ مل کر نہیں رہتا ہے اگر نحوس قیفیت میں ہو تو پھر بھی بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے جدات کے لئے لڑائی جگڑے شروع کر دی جاتے ہیں ایٹھ ہوس چونکہ علم نجوم میں کوئی اچھا ہوس نہیں سمجھا جاتا کوئی بسٹار اپنے ایٹھ ہوس میں موجود ہو تو ایک انجانہ سا خوف انسان پر تاری رہتا ہے جونے خواب آ جاتے ہیں خواب میں بھی جانا شروع کر دیتے ہیں گرس اٹھی حالت میں پریشانیاں انتہا کو پہن جاتی ہیں یہاں بھی میں ریکمنٹ کروں گا کہ صدقات دیں نائنٹ ہوس میں چونکہ سفر سے متعلق ہے سفر بھی وہ جو آپ کو کافی دیر کرنا بڑے زیارات ہا جی یا کسی بھی دوسرے ملقہ ویزا بھی لگ سکتا ہے اگر نوہ سالت میں وہ تو ویزا کے لئے اپلائی کیا ہے تو انکار ہو جائے گا پین تھوس میں مریق کی پوشن کبھی اور دوسر ارگان کی ساتھ اچھی نظر بھی بان رہی ہے تو حکومتی ادارے کی طرف سے گوڈ نیوز ملتی ہیں ایسے افراد جو جوب کی تلاش میں ہوں تو جوب بھی مل جاتا ہے یا بزرگوں کی طرف سے بھی خوشیاں ملتی ہیں اگر نوہ سالت میں تو حالات اکثر بدل جاتے ہیں الیونتھ ہوس میں اگر مریق سٹرونگ ہو تو دوسر بات کسی بھی کام میں ہیلپ ثابت ہوتے ہیں دوسروں سے مالی فائد کے موقع حاصل ہوتے ہیں نوہ سالت میں کاروباری مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں ٹویلتھ ہوس میں مریق کی موجود کی اچھی حالت میں تو سب کام سیدھے ہو جاتے ہیں اگر نوہ سو تو تو معاملات میں نقصان اور بگاڑ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہ وہ ڈیٹیل آپ کو بتائی کہ کس طرح مریق بارہ ہو سی میں بیہیو کرتا ہے پلیس کیپ ایک نوٹ پار انفرمیشن اب آتے ہیں کرنٹ معاملات کی طرف یوٹیوب چینل پر کافی دنوں سے چل رہا ہے کہ سیون سٹارز کچھے ہو رہے ہیں دنیا بربادی کی طرف چلی جائے گی مجھے بہت عجیب سا لگا پھر سوچا آپ کو خوف کے سرا سے باہر لے ہوں نو ڈاوٹ یہ سیون سٹارز کا کنجیکشن فیوری کے درمیانی پیرڈ میں ہو گا اور اب یہ ملاو کن سٹارز کا اورہ میں آپ کو بتاتا ہوں فیوری کے میٹ سے سیکن زہل جوپیٹر نشتری مارس مریخ وینس زورہ مرکری یعنی اطارت سن سورج اور مون کو ایک ہی گھر کے مہمان بننے جا رہے ہیں اور ان کا میزوان ہوگا سیٹن یعنی زہل سٹار ان کی میزوانی کرے گا یوٹیوب کے چینلز پر مختلف آسٹالوجر اس کو دنیا کی طبعی کا اندیا دے رہے ہیں حالانگ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا دنیا کو تو اپنی جگہ قائم و دام درہن نہیں ہے لیکن اس ملاب کے بعد کچھ نئی ایجادات انونشن جو عوام کے لئے بہتری کے لئے ہوں گی ایجاد ہوں گی ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ دنیا کے کچھ ممالک جو گنتی میں چاند ہیں کچھ حکمرانوں کی تبدیلی کا اندیا ضرور دے رہے ہیں کیونکہ حاکم بل وقت کو یہ ملاب متاثر کر سکتا ہے وہاں کچھ وزیروں اور مشیروں کے غلط فیصلے حکمران پر غلط اثرات ڈال سکتے ہیں جس کے عوام میں ایک تبدیلی کا نعرہ بلند شروع ہو جاتا ہے لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ حاکم کا سیارہ پیداشی طور پر مضبوط ہوگا وہاں یہ بہت معمولی سے اثرات لے کر آ سکتے ہیں اگر حاکم کا سیارہ پیداشی طور پر کمزور ہو تو وہاں امرجنسی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے دوسری دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ایک گروپ کی صورت اختیار کر سکتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ حالات عوام کو جنگ کی طرف لے جائیں وہ مختلف انداز میں کچھ بھی بھلائی کا بھی سو سکتے ہیں یہ ضرور ہے کہ بڑی طاقتیں اکٹھائیس اپریل تک گروپوں کی صورت میں پلیننگ ضرور کریں گی البتہ کچھ ممالک کے حکمرانوں کے لیے ان سٹاس کا ملاب کچھ زیادہ بیتہ نہیں ہوگا یہ دنیا کے صرف چند ممالک میں ایسا ہوگا جہاں عوام اور حکومتی اداروں کے خلاف ایک پینک بن جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ تبدیلی کی صورت بن جائے ایک اچھا سٹالوجر جب بھی کبھی ایسی کیفیت بنتی ہے جہاں سٹاس کا کنجیکشن ہوتا ہے تو وہ ماضی میں جا کر جھانکتا ہے دیکھتا ہے کہ جب ایسی سٹاس کا کنجیکشن ہوتا تھا تو دنیا میں کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی اب ہم زیادہ دونہ جائیں تو ہم انیس سو باسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سٹاس کا کنجیکشن ہوتا تھا آپ سچ کریں تو انیس سو باسٹ میں جہاں انڈیا اور چینہ کی ہوئی تھی اور یہی وہ دو موالی تھے جہاں وار کا سما بنا لیکن پوری دنیا میں تو ایسی صورتحال پیدا نہیں اب چونکہ فیبری کے میٹ سے سٹاس کا ملاب ہو رہا ہے تو اس کے اثرات تو انڈیا اور بھارت کی سرحتی کشید کی کی صورت میں ہی شروع ہو گئے ہیں نا ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور چینہ میں وار کچھ شدت اختیار کر لے لیکن اتنا اتنی شدید بھی نہیں ہوگی میرا خیال میں کیونکہ ایسا شدید کوئی نہیں ہونے جا رہا نا اور اور بعد جب سٹارز کی کنجیکشن کو کرتے ہیں تو اسمانی اور زمینی حاصلات میں اضافہ تو ضرور ہوتا ہے میں نے فیبری کے میڈ میں ان کے ملاب کا ذکر کیا تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ جب یہ سٹارز اکٹھے ہوئے تو زلزلہ کی آمد نے ان سٹارز کے ملنے کا اندیا دیا اللہ پاک نے ہم سب کو محفوظ رکھا اندیس سو بات سیٹھ میں ہی سائنس نے کافی اچھی انویشن کی اب بھی لگتا ہے کہ انسان کی بہتری کے لئے کچھ اور اچھا عوام سائنس عوام کے لئے سائنس کچھ اچھے ہی سوچیں گے اب تھوڑا سا جیسا لیتے ہیں کہ جب بھی ماضی میں جو پیٹر اور سیٹر ان کا کنجیشن یا یہی سٹار والی پوزیشن بنی تو دنیا میں کیا کچھ ہوا مختلف سٹار جس میں سیٹرن اور جو پیٹر لازم و ملزوم ہوتے ہیں دیگر سٹار کے ساتھ تقریباً بیس سال کے بعد ایک ہی ہوس میں مل کر بیٹھتے ہیں جیسے ہم انسان بھی کسی بھی معاملہ کو تیہ کرنے کے لئے بعض اکٹھے ہو جاتے ہیں ان میں کچھ بڑے لوگ بھی انسان کرتے ہیں اور فیبروری میں سٹار کے کنجشن کی میزبانی زہول کر رہا ہے فطرتاً زہول کچھ زیادہ اچھا سٹار نہیں لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ میزبان مہمان میزبان کی تمام باتوں کے مان اصل میں اس سسٹم کی اعتداء جو ایبزیر کی گئی یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے سولہ سو تئیس میں یہ پوزیشن بنی تھی اس کے بعد کیس ٹی بھی ہم لے کر چلتے ہیں ہم بہت قریب کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ میزبانی وغیرہ کا سسلہ انیس اور انیس میں بنا تھا انیس اور انیس اور بیس میں جب یہ صورتح حال پیدا ہوئی تو پوری دنیا میں سپینش فلو ہوا تھا جو کہ کرونا گیتنا تھا یہاں بھی لوگوں نے ماس پہننا شروع کر دی تھے اور صورتح حال صحت کے معاملات کے لحاظ سے بہت خوفناک بنی تھی پھر بھی اس کے بعد انیس انتیس میں گریٹ ڈپریشن کریئٹ ہوا تھا دیکھا گیا تھا پوری دنیا میں کہ پوری دنیا ہی ڈپریشن کے معاملات میں چلی گئی مالی معاملات اور عالمی مارکی کرش ہو ہوتی دکھائی دی تھی انیسٹرز کو اتنا لاز ہوا تھے کہ وہ خود کشی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ ذہنی طور پر ڈپریشن نے بہت خوبی واقف ہیں انیس سو اکاسی میں ذرا جھانکیں تو روس اور افغانستان وار شروع ہوئی ریشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا انیس سو چالیس اور انیس سو انیس سکتالیس کا دورانیا دیکھیں وہاں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہوئے سیکنڈ وار دیکھنے کو ملی یہ بات مشاہدے بکٹھا ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو بھی ایڈوائس ملی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں یہ عبیق کریں یہ مختلف سٹارز ہیں انہیں اپنی پوزیشن کی اپنی درکشن کی طرف جانا ہوتا ہے جو سٹارز فطرح اچھے ہوں گے ان کا روئیہ بھی اچھا ہوگا ویسے بھی جو سٹار یا افراد برے ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنا کام دکھانا ہی ہوتا ہے یہ سٹارز تقریبا اپریل کے اینڈ تک اسی صورتح حال میں رہیں گے مطلب ان کا اجلاس اپریل کے آخر میں اختیام پذیر ہوگا اس زورانیہ میں جو بھی فیصلے کریں گے ان پر عمل درامت بعد میں شروع ہو جائے گا حالات گو اتنے برے نہیں ہوں گے لیکن صورتح حال کچھ بھی ہمیں اپریل کے مہینے تک کچھ احتیاط رکھنی ہوں گی اپریل کے بعد اثر ڈائریکشن شروع ہوگی میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک استغفار کیا کریں اللہ سے اور اپنے ملک کی حفاظت کی دعا کیا کریں تمام افراد صدقات کا سسلہ جاری رکھیں بلکہ ان کی مقدار میں اضافہ کر دیں تو اللہ ہر بلا سے دور فرما دیں گے اب عام زندگی کوئی لے لیں اکثر ایک گھر میں مختلف وقت میں مہمان جمع ہوتے رہتے ہیں کیا وہ بھی جنگ شروع کر دیتے ہیں کتن دور پر ایسا نہیں ہوتا یہ ضرور ہوتا ہے کسی بھی کام کے لئے کٹھا ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ کام خوشی یا گمی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جس گھر میں یہ کٹھے ہوتے ہیں وہ میزبان ان اپنے ہاؤس کے پری کون میں ویلکم کر چکا ہے ہم یہاں جو بھی پریڈکشن کریں گے ضرور کی خصوصیات کو مدند رکھ کریں گے کوئی بھی مزبان نہیں چاہتا کہ مہمانوں کو تکلیف دے اور میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جارہا جتنا کہ ہمیں گائے جا رہا ہے آپ دیکھیں تو اس ملاب کے بعد اشیاء خود نوش کی اضافت ہو سکتا ہے انویسٹرز کے لیے بھی ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ سونے اور چندی کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے اور یہ سسلہ مارچ سے شروع ہوگا مارچ میں سونہ امام افراد جائے وہ مالک ہوں یا نوکر اپنے ایسٹرز میں اضافہ کرتے نظر آئیں گے خوف کی دنیا سے بہت نکل آئیں میں آپ کو ہر برچ کے مطالق بتا رہا ہوں جس میں آپ کو پلس یا مائنس دیکھنے کو ملے گا اب ایریز حمل ورگو اور ٹیرس والوں کے لیے تو اپریل تک بہت اچھی نیوز ہیں ان کے ذرا انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا سٹار کا یہ کنجکشن خوف کے بجائے خوشیوں کے امبار لگانے جا رہا ہے اب اچانک دولت بھی آپ کو اچانک دولت بھی مل سکتی ہے ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ انعام سکیموں میں حصہ لیں اور جو اچانک دولت کا اندیا دے رہی ہیں وہاں سے اچانک سب کچھ مل جا رہا ہے کینسر سکارپیو اور پائیسز والے بھی پریشان نہ ان کے لئے بھی حالات بہتر ہی رہیں گے آمدن زیادہ تو ہوگی لیکن اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا یہ افراد خرچ بھی ضرور سے زیادہ کریں گے دوسرے الفاظ بھی ان کے لئے بھی خوش خبری ہے جمنا لیو انڈ لیبرا والو کے لئے دورانیا ملا جلا ہوگا مطلب آمدن اور اخراجات میں ایک تناسب بھی رہے گا ایکوئرس کیپریکون سیگیٹرس والو کے لئے بھی یہ ملا جلا دورانیا رہے گا چانس موجود ہونے کے باوجود کچھ زیادہ گین نہیں کریں گے تو میرے نزیق تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ سب حالات کب تک رہیں گے تو جناب یہ تمام سسلہ 13 اپریل تک رہے گا مہمان بھی اپنی مومن تبدیل کر لیں گے آپ ہمیشہ استغفار کیا کریں اچھی اور مفید معلومات کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل اچھا لگے تو کر دیں میری تو کوشش جاری رہے گی پرائیس پونڈ کسی دنیا میں بھی آنگ پرسنٹ کامیابی حاصل ہو رہی اور آخر میں ایک اور بات جو معلومات آپ کو دی گئیں ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا سٹار پیداشی طور پر مضبوط ہو اور دوسرے سیارگان کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہو تو حالات کب بھی کسی بھی صورت میں خراب نہیں ہو سکتے سٹار زول کے نوسر سرات کو دور کرنے کے لئے کالی دال ماش غرپہ میں تقسیم کر دیں ورنہ کیڑے مکوڑا کو خوراک کے طور پر ڈال دیں زندگی کے رنگی بدل جائیں گے آخر پر نیک تمانوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا اور بیرا اللہ آمین موسیقی